لوگ جو آپ کی تصویریں دیکھتے ہیں ہم پریزیڈ پوتین کے ساتھ تصویر دیکھیں شی جن پنگ کے ساتھ شرم کے ساتھ ہر سٹیٹ کے ساتھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی موڈی جی ملے ان سے پوچھنا اتنی باتیں کیا کرتے ہیں ہاں سس کے گھنٹوں آپ کی باتیں چلتی ہیں ایک ایک گھٹنا میں سناتا ہوں یہاں پارلمنٹ چل نہیں تھی ایک ہماری رشیہ کے ساتھ بائی لیٹر کانفرنس ہوتی ہے ریگولرلی ایک ورس یہاں ہوتی ہے ایک ورس وہاں ہوتی ہے کبھی وہ وہ یہاں آتے ہیں کبھی ہم وہاں جاتے ہیں تو پارلمنٹ میں تھا میں پارلمنٹ سے مجھے موسکو جانا تھا تو سیدھا ہی پارلمنٹ سے نکل گیا ہوای جہاج میں جب تھوڑا کھا لیا ہوای جہاج میں میرا میٹنگ رہتی ہے بریفنگ چلنا تھا پورا اور موسکو جب پہنچے تھا مائنس 11 تیمپریچر تھا اب ہم لوگ تو یہاں اتنی ٹھن تو انبھاؤو نہیں کرتے لیکن وہاں اتر کر کے ہم کو فٹل جانا تھا لیکن ہمارے ایمبیسیڈر آئے انہوں نے کہا صاحب کارکہ میں بدل ہوا ہے میں نے کہا کیا ہوا بھائی بھولے بھولے پتین صاحب انتجار کر رہے ہیں ان کے ہاں دینر کے لیے انہوں نے کہا بھائی رات کو نو بج گئے میں نو گھنٹے ٹراویلنگ کر کے آیا ہوں ابھی کہاں لے جا رہے ہیں تو نہیں بھولے صاحب ان کا بڑا آگ رہے جانا پڑے گا میں نے کہا کم سے کم مجھے ہوتل پہ لے جائیے میں فریش ہو جاؤ شاور لے لو پھر چلتے ہیں میں نے کہا لے گیا کتنا سمجھ لگے گا کتنا ٹائم لے گے ہو بھولے صاحب جادہ سے جادہ پچاس بینت میکسیمم پچاس بینت اور بھولے کوئی نہیں ہوگا آپ ہوں گے راجپردی پوٹین ہوگے اور انٹرپیٹر ہوگا اب خیر منا تو کر نہیں سکتے تھے آدھیے دوری چھانگو لے کر نہا دو کر کے بھاگے ہم کپڑے بدل کر کے ہم دونوں بیٹھے باتیں شروع ہوئی تھا اور آپ حیران ہو جائیں گے جو پچاس بینت کا کارکب تائی ہویا تھا میں قریب صوبے پونھے چار بجے ہوتل باپیس آیا بہت ساری کہانیاں سنتے ہیں ارجنٹینہ کے پریزیڈنٹ ان کی جو وائف ہیں وہ آپ کے لئے چائے بنا کے آئی سنگاپور کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کی وائف آپ کو ایک ریشٹروں میں کھانا کھلانے کے لئے لے گئے ارجنٹینہ کے راستپتی ہیں وہ بہتی نئی نئی چیزیں جاننا سکھنے کے بڑے سواباب کے ہیں اور وہاں ان کے کے پیٹل کے وہ پڑے میئر بھی رہے راشپتی بنے تو ایک پرکار سے دوستانہ سبند انڈائرکل پہلے سے بن گیا تھا پروک شروف سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تو ان کا مجھے میسیج آیا ہے کہ ہم جرمنی میں ملنے والی تھے ان کا کہنا تھا کہ میں میرے پریبار کے ساتھ آنا چاہتا ہوں اگر آپ سمیہ نکالیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو ان کا فیملی اور ہم کچھ سمیہ ساتھ بتائے جرمنی میں تب سے دوستی ہو گئی ابھی میں ارجن جن آ گیا تھا تو وہ اپنے گھر لے گئے پہ گیا تھا اب وہ ریگولرلی ایک چائے پیتے ہیں وہاں کی وہ چائے کا برطن بھی الگ ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے وہاں پلائی تو میں نے بیسے چھوہ بھاوی کٹسی کے رکمے بھی کہتے ہیں بہت اچھی ہے ابھی وہ جب بھارت آئے تو ان کے سریمتی جی سپیشل ہی وہ چائے بنانے کا پونٹ اور چائے کو سب لے کے آئی اور راست پتھی جنہاں خود دے بڑا کر کے مجھے پھلایا تو آپ کی جارکاری صحیح ہے تو چائے والے کو چائے والی بھی چائے والے کو چائے اچھے لگی ہے بیسے ہی ایک بار سنگاپور میں ایک کارکم کے لیے مجھے نمتریت کیا گیا تھا میں کینورٹ سپیکر تھا لیکن وہ ان کا بڑا مہتوپون کارکم ہوتا ہے اور سوائم پردھان منتری آڈینس میں تھے بڑا لیکچر تھا خیر میں ٹرابیلنگ کر کے پہنچا تھا میرا ایسا ہی رہتا ہے بلکل ایک کے پیچھے ایک کارکم لگے رہتے ہیں تو میں ایک کارکم کر کے پہنچا تھا سنان کر کے کپڑے بدل کر کے لیکچر کرنے گیا تھا اور کافی میں دیشوں کا ٹور کر کے آ رہا تھا پورا ہوا تو ان کی پتنی کا بھی وہاں کے ساروزینک جیبن بہا بڑا ستھان ہے وہاں جو پردھان منتری ہیں ان کے پتا جی کو میں بہت آدھر کرتا رہا ہوں پہلے بھی میں ان کے بشے میں کافی کرتا تھا تو ان کی سیمنتی جی نے کہا کیا کارکم ہے میں نے کہا آپ تو اتنا دوڑ دھوپ کر کے آیا ہوں اب جاؤں گا کل کے کارکم کا بریفنگ بگر لینا ہے تو بھرے چلیے کہیں کھانا کھانا جاتے ہیں اب میں نہ نہیں کر پائے تو ہم تینوں لوگ چلے گئے تو بہا انڈین ایک گلی ہے انڈین ریسٹرون سے ایک چھے ٹیبل والی چھوٹی تھی ریسٹرون میں مجھے لے گئے تو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دو ٹیبل والوں کو ریکویس کر کے کھالی کیا اور وہاں کھائے وہ انگوں نے ساری انڈین ڈیسیں ساؤرٹھ انڈین وہ سب منگوائی اور مجھے کھلائی اور ہم تین ہی لوگ بیٹھے تھے باقی لوگ اپنا کھانا کھا رہے تھے آج بھی سنگاپور کے لائف ہے دو پردھان منتری کا ایک چھوٹے ریسٹرون میں بیٹھ کر کے کھانا کھانا اب وہاں مجھے سیکورٹی کی سمجھ سے تھوڑی کم ہوتی ہے تو یہ سویدہ بھی مل جاتی ہے لیکن ان چیزوں کا پرہب بہت ہوتا ہے